جمعیرات 19 سپتمبر کے سیاربین میں جاوید چودری کا سلام آج کے سیاربین کے اہم موضوعات لبنان میں پیجر کے بعد واکی ٹاکی دھماکے بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے پاکستان میں ایک مسیحی خاتون کو سزائے موت اور کیا پنجابی سینما میں بھی لڑکیوں سے کام کے بدلے جنسی تعلقات قائم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے آنند پریہ کہتی ہیں اور یہ بھی کہ کیا آئس کریم فریج اور بجلی سے پہلے ایجاد ہوئی تھی اس بات پر سب بھی متفق نظر آئے کہ آئس کریم کی ایجاد بجلی اور فریج سے بھی پہلے کی ایجاد ہے یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ آج کے سیاربین میں مگر سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آہم عالمی خبروں کا خلاصہ لبنان میں منگل کے دن پیجر دھماکوں کے ایک دن بعد ہی دوسری لہر میں واقعی ٹاکی حملوں نے مقامی لوگوں کو موبائل فون سمیت مواصلاتی علات کا استعمال کرنے والوں سے خوف زدہ کر دیا ہے بدھ کے دن جب پیجر دھماکوں میں ایک نوجوان لڑکے سمیت ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی تو لوگوں نے ایک دھماکے کی آواز سنی جس کے بعد وہاں افرا تفری مچ گئی تاہم ہم نے چند لوگوں سے بات چیت کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ہو کیا رہا ہے دھماکے والی جگہ ایک گیارہ سالہ لڑکے سمیت حزباللہ کے تین عراقین کا جنازہ ادا کیا جا رہا تھا جہاں کچھ لوگوں نے حزباللہ کا جبکہ چند نے حزباللہ کے رہنما کی تصویر والا سیاہ پرچم اٹھا رکھا تھا جس پر ہلاک ہونے والے نوجوان کی تصویر بھی موجود تھی لوگوں نے بتایا کہ ان کے خیال میں یہ دھماکے انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم ہیں لیکن ان کی مضاہمت اور عظم اور مضبوط ہوں گے ہم نے ایک نوجوان سے سوال کیا کہ کیا وہ کسی زخمی ہونے والے کو جانتے ہیں اس نے جواب دیا ہر کوئی کسی کو جانتا ہے یہ تکلیف بہت زیادہ ہے جسمانی بھی اور دل میں بھی لیکن ہم اس کے عادی ہیں اور ہم مضاہمت جاری رکھیں گے ایک پینتالیس سالہ خاتون نے بات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم اور مضبوط ہوں گے جس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی وہ دوسری کے ساتھ لڑے گا ہم سب ساتھ ہیں بحروت کے ماؤنٹ لبنان ہسپتال میں پروفیسر علیاز وارک کا کہنا تھا کہ انہوں نے منگل کی رات جو دیکھا وہ کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا اور یہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا کیونکہ پچیس سال میں گزشتہ رات مجھے سب سے زیادہ آنکھیں نکالی پڑی میں چاہتا تھا کہ کم از کم متاثرین کی ایک آنکھ بچا سکوں لیکن ہر کسی کی آنکھ نہیں بچا پایا اور مجھے چند لوگوں کی دونوں آنکھیں نکالنا پڑی کیونکہ دھماکہ خیز مواد سیدھا آنکھوں میں گھس چکا تھا پروفیسور وارکا نے مجھے چاہتا ہے مزید بتایا کہ زیادہ تر متاثرین کی عمریں بیس سال تک تھی ہسپتال کے عملے میں سے چند نئے بات کرتے ہوئے زی بی سی کو بتایا کہ بہت سے متاثرین کے ہاتھوں کی انگلیاں ضائع ہوئیں کچھ کی سب انگلیاں لبنان میں سب ہی پریشان بھی ہیں اور حیران بھی اور بہت سے لوگوں کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں غیر معمولی حالات معمول ہوتے ہیں یہ حملہ یقیناً غیر معمولی تھا لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزباللہ کے خلاف پہلے پیجر اور پھر واکی ٹاکی حملوں میں اب تک بتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں لبنان کی وزارت سہت کے مطابق بدھ کے روز واکی ٹاکی پھٹنے کے تازہ حملوں میں بیس افراد ہلاک جبکہ چار سو پچاس سے زائد زخمی ہوئے ہیں اس سے قبل منگل کے روز ہونے والے پیجر دھماکوں میں حزباللہ کے زیر استعمال کئی پیجر پھٹنے سے دو بچوں سمیت بارہ افراد ہلاک اور اٹھائیس سو زخمی ہوئے تھے جن میں ایران کے سفیر بھی شامل تھے حزباللہ ان حملوں کا الزام اسرائیل پر آہد کرتا ہے تاہم اسرائیل کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا حکومت پاکستان کی جانب سے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوششیں کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ تحریک انصاف اور فضل الرحمان کی مخالفت کے بعد چیئر مین پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحادی بلاول بھٹو کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ججوں کی عمر کے معاملے میں چھیڑ چھاڑ سے لگے گا کہ ہم کسی خاص فرد کو عہدے سے باہر یا اندر رکھنا چاہتے ہیں جو نامناسب ہوگا بودھ کے روز پیپلز لائرز فورم کے صبحی صدور کے اجلاع سے بات کرتے ہوئے پی 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 چیئر مین کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے مجاوزہ آئینی ترمیم میں ججوں کی عمر کے معاملے پر کوئی بات نہیں کی ہے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حکومت ججوں کی عمر سے متعلق تبدیلیاں چاہتی ہے مجاوزہ آئینی ترمیم سے متعلق تبادلہ خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پی پلز پارٹی نے ججوں کی ملازمت کی ابتداء کی عمر کی حد کم کرنے کی حمایت کی ڈیس پر حکومت نے اتفاق کیا اور اسے مسفدے میں شامل کیا گیا بلاول بھوٹو کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے چیف جسٹس کی زیادہ سے زیادہ عمر 67 سال کرنے کی تجویز دی تھی جبکہ جمعیت علماء اسلام ججوں کی موجودہ عمر کی حد 65 سال برقرار رکھنے کے حق میں تھی بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا بلاول بھوٹو زرداری نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آئینی ترمیم کا زیر گردش مبینہ مسفدہ اصل نہیں ہے خیال رہے کہ پیر کشب حکومتی جماعتوں کی جانب سے بظاہر 26 وی آئینی ترمیم کے لیے پارلیمانی اکثریت کے حصول میں ناکامی کے بعد آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ موخر کر دیا گیا تھا اور اس معاملے پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کو چنا گیا تھا سن 1971 کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے ہی ایک حساس موضوع رہا ہے حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے دور میں دونوں ممالک کے تعلقات خاص طور پر جنگی جرائم کے مقدمات کے تناظر میں یہ مزید خراب ہوئے تاہم شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہونے والی بہت سی تبدیلیوں کی طرح دونوں ملکوں کے تعلقات تبدیل ہونے کے بارے میں بھی چیمگویاں ہو رہی ہیں اور حالی میں بنگلہ دیش میں ایک تنظیم نے 11 سپتمبر کو بانی پاکستان محمد علی جنہ کی برسی بھی منائی ہے تو کیا بنگلہ دیش کی پاکستان کے حوالے سے سفارتکاری میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی پاکستان کی بنگلہ دیش میں کتنی دلچسپی ہے اور پاکستان سے بہتر تعلقات کی بدولت بنگلہ دیش کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کئی ممالک کی طرح پاکستان نے بھی پروفیسر محمد یونس کو پتور چیف ایڈوائزر تائیناتی پر مبارکواتی تھی بنگلہ دیش میں پاکستان کا سفارت خانہ بھی کافی متحرک ہے بنگلہ دیش میں تائینات پاکستان کے ہائی کمیشنر نے موجودہ حکومت کے مشہروں سے ملاقات بھی کی اس کے علاوہ انہوں نے خالدہ زیہ کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی بی این پی کے رہنواؤں سے ملاقات بھی کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ پروفیسر محمد یونس کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے بی بی سی بنگلہ کو بتایا کہ پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کے حوالے سے مصبت اور تعمیری موقف کو ترجی دی ہے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات مسائل بھی آئے ہیں لیکن جب ان مسائل پر قابو پانے اور تعلقات کو آگے بڑھانے کی خواہش ہو تو ہم باہمی مفاد میں آگے بڑھنے کے تمام اعداف حاصل کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کے مشہور مصنف فاہم عبدالسلام کا خیال ہے کہ گزشتہ پندرہ سال میں بنگلہ دیش کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انڈیا کی نظروں سے دیکھا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات سن انیس سو اکتر کی تاریخ کے ارد گرد ہی گھومتے رہے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توہینی رسالت کے مقدمے میں ایک مسیح خاتون کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے شگفتہ کرن نامی خاتون پر الزام تھا کہ انہوں نے چار برس قبل واتسائب پر ایک گروپ میں پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز مواد شہر کیا تھا عدالت نے مجرمہ کو تحذیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے تحت موت کی سزا سنائی جبکہ ان پر تین لاکھ روپے جرمانہ بھی آئد کیا گیا ہے اس کے علاوہ عدالت نے انہیں پاکستان الیکٹرونک کرائم ایکٹ یعنی پیکا کے سیکشن 11 کے تحت 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے اسلام آباد کی سپیشل کورٹ کے جج افضل مجوکہ نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے مقتصر حکم نامے میں کہا ہے کہ اس سزا پر عمل درامت اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ اس فیصلے کی توسیق نہیں کر دیتی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ مجرمہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس فیصلے کے 30 دن کے اندر اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتی ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بچھرا بی بی کی جانب سے ٹرائل کورٹ کو نئے توشا خانہ کیس میں درخواست زمانت پر جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت کے لیے دائر درخواست پر جاری تحریری فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ نیشنل جیوڈیشل پالیسی کے مطابق سپیشل کورٹ کے لیے پانٹ دن میں زمانت پر فیصلہ کرنا لازمی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے تین صفات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق سپیشل جج زمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں عدالت کا کہنا ہے کہ نیشنل جیوڈیشل پالیسی کے مطابق میجیسٹریٹ کے لیے تین دن میں زمانت کا فیصلہ کرنا لازمی ہے جبکہ سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیے یہ دورانیاں بل ترتیب پانچ اور سات دن ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا گیا وقت لاغو ہوگا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مبینہ طور پر حفظ بیجا میں رکھے گئے عراقین قومی اسمبلی کی بازیابی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی سماعت کے موقع پر آئی جی اسلامباد کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے تین عراقان اسمبلی اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں جبکہ ایک رکن بیرون ملک گئے ہوئے ہیں واضح رہے کہ پی ٹی آئی کا الزام تھا کہ ان کے جماعت کے کچھ ایمین ایز کو پنجاب ہاؤس میں جبری حراست میں رکھا گیا ہے ان عراقین قومی اسمبلی کی بازیابی کے لیے پی ٹی آئی چیئرمن بیریسٹر گوھر علی خان نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے جمعہ رات کے روز سماعت کے موقع پر آئی جی اسلامباد پولیس علی ناصر رزوی چیف جسٹس آمیر فاروق کی عدلت میں پیش ہوئے آئی جی اسلامباد نے عدلت کو بتایا کہ انہوں نے اس معاملے میں متعلقہ ڈی پی اوز سے رابطہ کر کے معلومات لی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈی پی اوز کے مطابق تین عراقین اسمبلی اپنے اپنے گھر میں موجود ہیں آئی جی اسلامباد کے مطابق ویہاڑی سے تعلق رکھنے والے رکنے اسمبلی اورنگ زیب کھچی ساہی وال سے پی ٹی آئی ایم این اے عثمان علی اور خانے وال سے رکنے اسمبلی زہور قریشی اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ رکنے قومی اسمبلی ریاض خان بیرون ملک گئے ہوئے ہیں آئی جی ناصر عزوی کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ ڈی پی اوز کو خطوط لکھے گئے ہیں جن کے اوفیشل جواب کا انتظار ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے آئندہ سماعت پر جواب طلب کرتے ہوئے سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے پاکستان ہی کے صوبے بلوجستان کے دارالحکومت کوئٹا میں تو انہیں رسالت کے الزام میں زیر حراست ایک ملزم کو حلاق کرنے والے پولیس الکار کو مقتول عبدالعی کے قبیلے اور بیٹوں کی جانب سے معافی دینے کا اعلان کیا گیا ہے واضح رہے کہ ملزم عبدالعی کو 11 سپتمبر کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد خروٹ آباد تھانے کی پولیس کے جانب سے حراست میں لیا گیا تھا اور ان کے خلاف تاظیرات پاکستان کی دفعہ 292 سی کے تحت مقدمہ درج تھا تاہم تھانے کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی جس نے ملزم کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا کوئٹا پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس وقت بی بی سی کو بتایا تھا کہ مظاہرین کی بڑی تعداد کی وجہ سے ملزم غیر محفوظ تھا اور اسے کینٹ پولیس سٹیشن منتقل کر دیا گیا جہاں تھانے کے ہی ایک پولیس اہلکار نے فائرنگ کر کے ملزم عبدالعی کو حلا کر دیا تھا جس کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا تہم بودھ کے دن پولیس اہلکار کو مقتول عبدالعی کے قبیلے کے افراد اور رشتہ داروں نے معافی دینے کا اعلان کرتے ہوئے مقدمے کی پیروی سے بھی دست برداری کا اعلان کیا ہے یہ اعلان نورزائی قبائل کے سربراہ فیض اللہ نورزائی نے توہینہ رسالت کے مقتول ملزم عبدالعی کے رشتہ داروں بھائیوں اور دو بیٹوں کے ہمرا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ توہینہ رسالت کے ملزم کے فعل سے ان کے خاندان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ پولیس اہلکار کو فی سبیل اللہ معاف کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورسہ ملزم کے کیس کی پیروی نہیں کریں گے یاد رہے کہ گرفتار پولیس اہلکار اس وقت جوڈیشل ریمانٹ پر ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں ہیں خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب پاکستان میں توہین مذہب کے معاملے میں ملزم کے خلاف قانون ہاتھ میں لیا گیا ہو روان برس جون میں خیبر پختونخواہ کے زلسوات کے علاقہ مدین میں توہین قرآن کے الزام میں سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والے سیہاں کو مشتائل حجوم نے پولیس کی حراست سے زبردستی نکال کر قتل کر دیا تھا زی بی سی نے اس اعلان کے بعد پولیس سے رابطہ کیا تو کوئٹہ پولیس کے دو سینئر پولیس اہلکاروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بھات کی ان میں سے ایک آلہ پولیس عہددار نے کہا کہ پولیس اہلکار کو ملزم کے رشتداروں اور قبیلے کے لوگوں نے ماف کیا ہے لیکن ریاست نے ماف نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے اور قانون کے مطابق ہی اس کیس کو ڈیل کیا جائے گا دوسرے سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ قاتل نے اعتراف جرم کیا جس کے بعد اسے جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملزم کے رشتدار قاتل کو ماف کرنے کا بیان جب عدالت میں دیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ پولیس نے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ قاتل پولیس اہلکار کے خلاف تازیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جو کہ قابل رازی نامہ ہے تاہم اس سلسلے میں عدالت کی اجازت درکار ہوگی سامین کیا آپ جانتے ہیں کہ آئس کریم فریج اور بجلی سے پہلے اجاد ہوئی اور آئس کریم کا ہمارے دماغ اور جسم پر کیا اثر ہوتا ہے آپ نہیں جانتے نا تو سنیے نادیا سلیمان کی اس ریپورٹ میں شاید ہی کوئی ہو جسے آئس کریم پسند نہ ہو اور یہ کتنے شوق سے کھائی جاتی ہے سکندازہ اس بات سے لگائیں کہ بزنس انٹیلیجنس پلیٹفورم اسٹیٹسٹا کے مطابق 2024 میں آئس کریم کی انڈسٹری نے چوکلیٹ اور کافی سے کئی زیادہ منافع کم آیا آئس کریم کی سنت کی آمدنی 103.4 ارب ڈالر رہی چوکلیٹ کی سنت کی آمدنی 1.3 ارب ڈالر جبکہ کافی کی سنت کی آمدنی 93.4 ارب ڈالر رہی مگر کیا کبھی سوچا ہے کہ آئس کریم کھانے سے ہمارے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے لندن کے ادارے نفسیات نے 2021 میں بتایا کہ آئس کریم صرف چکھنی سے ہمارے دماغ کا وہ حصہ متحرک ہو جاتا ہے آئس کریم میں موجود چکنائی اور پروٹین ہمارے موڈ کو بہتر کر دیتے ہیں اور ہمارے جسم میں موجود سیروٹونین یعنی وہ ہارمون جس سے موڈ اچھا ہوتا ہے اس کی سطح بھی بڑھا دیتے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آئس کریم سب سے پہلے کس نے بنائی تو اس سوال کے اتنے ہی جواب ہیں جتنے آئس کریم کے فلیورز لیکن فود اسٹورینز اس معاملے پر ہمیں بحث کرتے نظر آتے ہیں اس بات پر سب بھی متفق نظر آئے کہ آئس کریم کی ایجاد بجلی اور فریج سے بھی پہلے کی ایجاد ہے مگر پھر بھی اگر یہ جانے کی کوشش کی جائے کہ آئس کریم کب اور کہاں ایجاد ہوئی تو دوہزار بائس میں بی بی سی کے ریڈیو پروگرام میں روبن بیرن نے یہ مشورہ دیا کہ آئس کریم کی ایجاد کے بارے میں جاننے کے لیے یہ پتہ لگایا جائے کہ انسانوں کو انڈو تھرمک افیکٹ کے بارے میں کب پتہ چلا انڈو تھرمک افیکٹ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ارت کرت کی گرمائش کسی چیز میں جذب ہو رہی ہوتی ہے آئس کریم کی تاریخ پرم اپنی کتاب آئس کریم اگ گلوپل ہسٹری کی مصنف لورا بی وائس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تاریخ میں کسی نہ کسی وقت چائنیز، عرب اور انڈینز نے اپنی سمجھ کے حساب سے انڈو تھرمک افیکٹ کے اصول کا استعمال کیا ہے لیکن تاریخ دانوں کو ابھی بھی نہیں معلوم کہ اس اصول کو کس نے کب اپنایا بیسویں صدی میں جب مشرق میں فریچ کی قیمت مناسب ہو گئی تو پھر سنتی پیمانے پر آئس کریم بنانے کا کاروبار پروان چڑھا وقت کے ساتھ آئس کریم کے مختلف ذائقوں میں بھی زافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اب بعد روایتی چوکلیٹ اور ونیلہ سے کہیں آگے بڑھ گئی ہے اور اس کی ایک انٹرسٹنگ سے ایک زامپل ساؤت ایفریکہ کی ایک آئس کریم کی ہے دوہزار بیس میں وہاں کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں کچن چلانے والے ٹاپیوہ گزہ اس وقت سوشل میڈیا پر مشہور ہو گئے جب انہوں نے سوکھی نمکین مچھلی کے ذائقے کی آئس کریم بنائی جس میں سرخ برچوں کا فلیور بھی شامل تھا آپ کون سے منفرد اور انٹرسٹنگ آئس کریم فلیورز کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں کومنٹس میں بتائیں ملی علم فلم انڈسٹری میں کام کے حالات اور اداکاراؤں کی جنسی حراسانی پر جسٹس ہیما کمیٹی کی ریپورٹ گزشتہ کئی ہفتوں سے خبروں میں ہیں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیش کردہ شواہد کے مطابق فلم انڈسٹری میں جنسی طور پر حراسہ کیے جانے کے واقعات چوکا دینے والی حد تک عام اور بہت زیادہ ہیں بالی وڈ میں بھی وقتن فوقتن کاسٹنگ کاؤچ اور ملی بغت کے الزامات سامنے آتے رہتے ہیں لڑکیوں کو بعض اوقات کام حاصل کرنے کے لیے جنسی حراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا پنجابی سینما کی اداکاراؤں کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے یا پنجابی سینما اس معاملے میں دوسروں سے مختلف ہے پنجابی فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگوں سے بات کرنے پر معلوم ہوا کہ پنجابی فلموں میں بعض اوقات کام کے عوض اداکاراؤں سے جنسی تعلقات قائم کرنے کا کہا جاتا ہے کچھ اداکارائیں سمجھوتا کرتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی اگرچہ پنجابی سینما میں کام کے عوض جنسی استحصال کا رجحان زیادہ نہیں ہے لیکن اس میں کئی اور چیزیں بھی کردار ادا کرتی ہیں کیا سمجھوتا کرنے والی اداکارائیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں ایسی پیشکشوں کو ٹھکرانے والوں کے لیے آگے کیا راستہ ہے کس قسم کے لوگ ایسی پیشکش کرتے ہیں آنند پریہ چندی گھڑ سے ہیں اور ممبئی میں رہتی ہیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹری سے تھیٹر کی تعلیم کے بعد فلمی دنیا میں قدم رکھا آنند پریہ نے نہ صرف پنجابی فلموں بلکہ نیٹ فلکس کے ویب سیریز کورا میں بھی اپنی زبردست اداکاری سے شورت حاصل کی ہے آنند کے مطابق اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے اب تک جو بھی کام کیا ہے ان سے کام کے بدلے میں کبھی بھی جنسی تعلقات قائم کرنے کو نہیں کہا گیا وہ کہتی ہیں میں نے زیادہ تر کام ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو کسی نہ کسی طرح تھیٹر کے ذریعے میرے بارے میں جانتے تھے اس لیے میرا ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا ہاں میں نے سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے انہوں نے ایک نامعلوم ہدایتکار کا ذکر کیا جس کے بارے میں انہیں انڈسٹری کے کسی اندرونی شخص سے پتا چلا کہ اس نے اپنی فلم میں کام کے بدلے اداکاراؤں کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی آنند پریہ نے یہ بھی بتایا کہ اسی ڈائریکٹر نے ایک شوٹنگ کے دوران ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جس کے بعد وہ ایک سال تک اکیلے کسی بھی شوٹ پر جانے سے ڈرتی تھی اس واقعے سے پہلے آنند پریہ کو اس ڈائریکٹر کے اصل کردار کے بارے میں نہیں معلوم تھا اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے پریہ نے کہا کہ وہ بہت اچھا انسان ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں یہ ایک گانے کا شوٹ تھا جس کے لیے انہوں نے صرف اس لیے رضا مندی ظاہر کی کہ ایک اچھے ہدایتکار کے ساتھ کام کرنے سے کچھ سکھنے کو ملے گا پریہ نے بتایا کہ یہ رات کی شوٹنگ تھی اور ان کے ساتھی اداکار کے علاوہ تمام مرد نشے میں تھے سیٹ پر صرف تین لڑکیاں تھی جن میں پریہ اور ایک میک اپ آرٹسٹ تھی میک اپ آرٹسٹ بھی شوٹنگ کو درمیان میں چھوڑ کر بہت گھبرا کر روتی ہوئی گھر چلی گئی آنند پریہ نے کہا شوٹنگ کے وقفے کا دوران ہم کار میں بیٹھے ہوئے تھے میرا ساتھی اداکار ڈرائیور کی سیٹ پر تھا اور میں اگلی سیٹ پر تھی ڈرائیور سیٹ سے پچھلی سیٹ پر ڈریکٹر تھے میرا ساتھی اداکار تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا اس دوران ڈریکٹر نے غیر محسب انداز میں مجھے چھونے کی کوشش کی میں چھونگ گئی اور آگے ہو گئی کہ کہیں اس کا ہاتھ مجھے نہ لگے میں فوراں گاڑی سے باہر نکلی لیکن شور نہیں مچایا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے پریہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی قانونی کاروائی نہیں کی لیکن فلموں سے وابستہ اپنے بہت سے جاننے والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تاکہ وہ اس شخص کے اصل کردار سے واقف ہوں پریہ نے میک اپ آرٹسٹ سے بھی بات کی جنہوں نے روتے ہوئے شوٹنگ چھوڑ دی تھی میک اپ آرٹسٹ لڑکی نے مجھے بتایا کہ ڈریکٹر نے اسے دو بار چومنے کی کوشش کی تھی ایک شو ہے سیکس ایڈکیشن ایڈونٹ نوو جے دیکھے ہوئے مطلب پنچ کوڑیاں سے گیا وہ ڈیٹینشن ویچ سے گیا ایڈونٹ نوو کہہ تنسی پنج ہوئے کوئی کامان چیز دسو اپنے کی کی تارڈج کامان ہے ساریہ این ہی نیگ کڑیاں سکیاں اینے ڈیفرنٹ سکییاں اور不會ئنونٹ ہر کوئی انسان چاندзہ کہ میرا backyard میری فامیل ہو mitt میری عیدان دی purpose ہی جنو ہوا اسی بھی ہوتا ہی چونے ہاں تے ہی چونے کے سانوں روکیا نہ جاوے فالتو کوریا نہ جاوے فالتو گیا نہ دتا جاوے مانسپلین نہ گتا جاوے بس ہے نئی ہے